میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی میرے دیش کی دھرتی یہ محض فرمی طرح نہ نہیں بلکہ وہ سوچ ہے جس پر اندہ کا عمل کرتے ہیں اور اسے ایک حقیقت میں بدلہ ہے خردہ کے کسان بڑھو سودھ اندہ کرنے انہوں نے پرمپراغت کھیتی کو چھوڑ کر باغوانی فصلوں کو چنا اس سے نہ کیول قرونوں کی کمائی ہوئی بلکہ سیکھڑوں کھیتی ہر مزدوروں کے لیے روزگار کا استھائی سادھن بھی بن گیا پردیش کی کرشی منتری کمل پٹیل نے اس کسان پریبار سے ملاقات کی اور پترکاروں کی طرح اس کا انٹرویو لے کر ان کی سفلتہ کی کہانی کو سمجھا اور سراہا ملو سودھان دھاکڑ نے ٹامٹر شملا مرچ مرچ اور ادرک کی خیتی کی ہے انہوں نے ساٹھ اکڑ میں مرچ ستر اکڑ میں ٹامٹر اور تیس اکڑ میں ادرک لگایا ہے ان سے اوسطاً آٹھ سے دس لاکھ روپے پرتی اکڑ کا پروفٹ ہوا ہے منتری شریف پٹیل سے باتشیت میں شریدہ کر نے بتائے کہ اس سال انہوں نے اکیلے قریب آٹھ کروڑ روپے کا ٹامٹر بیچا ہے کڑشی منتری کمل پٹیل نے مدوسودھان دھاکڑ کو دوسرے کسانوں کے لیے پر ناسروت بتاتے ہوئے کہا کہ پردھان منتری نیرندر بھوڈی اور مدی پردیش کی مکشمندی شیورا سنگھ چوہان کی نیتریت میں کسانوں کی آئے دو گنی کرنے کے لکش پر کام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کسان بھائی ان فصلوں کی ہی کھیڈی کریں جن کی بازار میں مانگ ہے